اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے حدیث کیا ہے جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے لیے ساتھوے دن عقیقہ کرو لڑکا ہے تو دو بکروں کے ساتھ لڑکی ہے تو ایک بکری کے ساتھ اسی دن اس کے بال صاف کرو اسی دن اس کا نام رکھو یہ عقیقہ ہے بس حدیث میں اتنا ہے ہم کیا کرتے عقیقہ اصل میں جانور بکرہ زبا کرنا چھوڑ کے نئی مل صاحب ساتھوے دن ابھی بھی بچی ہسپیٹل میں ہے نا آپریشن ہوئے سو ہے نا گھر کو نہیں لائی نا ابیچ کان دعوت کرتے اس لیے کیا کرتے باہر آنے کے بعد پندرہ دن اکیس دن چالیس دن ہے تو چار مہینے کب تو بھی چلے چھٹیاں سوپ کر لیتے بعد میں عقیقہ کرتے نہیں تو کچھ لوگوں کی عادت کیا ہے نہیں بچی کا باوہ ابھی سعودی میں ہے نا مل صاحب بچی کے نانا ہاں سعودی میں ہیں انہوں دوبئی میں ہیں مامو مسکٹ میں ہیں یہاں ہیں انہوں سوپ آنے کے بعد دو بچوں کا تین بچوں کا ملا کے ایک ساتھ چار پانچ بکرے لے کے آکے بڑا فنکشنال ب بک کر کے بڑی بریانی کی دعوت کر کے لوگاں پورے واح بول کے چلے جانا ایسی دعوت کرتے ہیں لوگاں تو واح بولتے لیکن اللہ کی نظر میں تو اللہ تعالیٰ تو تمہاری اس دعوت سے خوش نہیں ہوتا یہ اسلامی تاریخہ تو نہیں ہوتا یہ نبی کا تاریخہ تو نہیں ہوتا چاہے آپ کو بات میری ہزار مرتبہ کڑوی لگے لگے میرے بھائیو یہ نبی کا تاریخہ تو نہیں ہوتا کون بولے تمہیں بڑی دعوت کرنے کا کون بولے فنکشنال بک کرنے کا کون بولے ہزاران لوگوں کو جمع کرنے کا اللہ کے رسول ولی ٹھیک ہے ساتھ دن نبی سے محبت ہے تو ساتھ دن بچی ہسپیٹل میں ہے بچی بچہ ہسپیٹل میں ہے ماں کا اپریشن ہوا کوئی مسئلہ نہیں رہنے دو ان کو گھر کے پاس بکرہ زبا کرو گوش غریبوں کو تقسیم کر دو ہو گیا ہو گئی دعوت ہو گیا آخی کا میرے بھائیو اتنا سمپل طریقہ اس کو ہم لوگاں اتنے پریشانیاں ہمارے پاس آؤ اور آخیخے کے بارے میں صرف ایک آخیخے کے بارے میں بول دوں تو ایک جمعہ بسنے ہوتا میرے لئے اللہ کے لئے غور کرو کیونکہ اتنے زیادہ غلط تقید ہے ہمارے پاس بچی کی شادی کر رہے ہیں کتنا بھائی ہاں ہماری بچی کی شادی ہے بولکہ آنٹھ دن پہلے ویڈنگ کار چلے جاتا روکا چلے جاتا روکا جانے کے بعد کل شادی ہے بولکہ لوگاں رشتے تاراں تیاری کر لے تو ایک دن پہلے فون آتا مل صاحب ہاں کیا ہوا ہمارے گھر میں دعوت ہے آؤ ارے شادی کل ہے نا جی نہیں جی آج آخیخہ ہے ہاں اچھا کل بچی کی شادی ہے آج تمہارے اور ایک بچی پیدا ہوئی کی کیسا آخیخہ ایک دن پہلے کر رہے ہیں ہاں نہیں مل صاحب وہ ایک بچی جو کل شادی ہو رہی نا اس کا آخیخہ آج آج پیدا ہوئی کیوں نہیں سات دن کی آج ہوئی کی اس کا آج آخیخہ کر رہے ہیں یہ کون بتائے تاریخہ اللہ کے لئے غور کرو کچھ لوگاں تو عجیب نہیں بچی کا آخیخہ تو کر دیئے لیکن اب بچی کی اممہ کا نہیں کر رہے مل صاحب اس لئے اممہ کا آخیخہ آ جاؤ گتے ہیں اصل میں وہ بچی کی اممہ کا بچی کے باوہ کا آخیخہ نہیں ہوتا وہ مہنوہ دال کے مہنوے کی دعوت دینے کر رہے تھا اس لئے نام بدل کے آخیخہ بل کے چور دعوتان کر رہے ہیں ہم لوگاں خود نہیں بدلتے اسلام کو بدل دیتے ہیں ہم لوگ یہاں دھوکہ دیتے ہیں لوگاں کو اللہ کو دھوکہ دے سکتے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں تم اسلام کے طریقے نبی کے طریقے نبی کے سنتوں کو بدل بدل کے تم مہنوے کے دعوتان آخیخہ کے نام پہ کھلاتے ہیں کون بلے تمہیں مہنوے کی دعوتان کرنے کا طریقہ کون بلا مہنوے کی نیچے بکرے زبا کرتے ہوئے ہزار ارپے خرچ کرنے کا طریقہ کون بتائے میرے بھائی یاد رکھو یہ غلط دعوتیں ہیں یہ جائز نہیں ہے پھر وہ بھی آج آخیخہ کے نام پہ کیا کیا کرتے ہیں بھائی کارڈز کتے ویڈن کارڈز کو جیسا شادی کے کارڈان چھپاتے نہیں وہیسا آخیخہ سیرمانی کتے ان کے کارڈان ان کے بڑے بڑے فلکسیاں ان کے بڑے بڑے فنکشنالاں ان کے بڑے بڑے دعوتان یہ جائز نہیں ہے یہ سب کا سب فضل خرچی ہے وہ حدیث یاد رکھ لیں خیامت کے دن پانچ سوالوں میں پیسہ کہاں خرچ کرا بتائے تک ایک خدم بھی نہیں ہٹ سکتے ہوں گے تم قرآن و سنت کو ماننے والے اللہ میں فنکشن میں اڑا دیا تھا اللہ آخیخہ کر کے دھوم دھم کی دعوت دیا تھا منوے کی دعوت دیا تھا بولو کل خیامت کے دن حل نہیں سکتے بولے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت یہ ہو گئی اور دوسری غلط دعوت جس میں ہمارا فضول سے پیسہ اٹھ جا رہا ہے وہ ہے گھر بھرانی کی دعوت ہم کیا کرتے گھر بھرانی کی دعوت نہیں بولتے مل صاحب خالی خوشی سے دعوت دے رہے گھر بنا لیے نا اسلام میں گھر بنانے کے بعد گھر میں داخل ہونے کا کوئی الگ سے تاریخہ نہیں ہے کوئی الگ دعوت نہیں ہے یاد رکھو کوئی الگ دعوت حیچ نہیں کوئی حدیث کوئی نہیں بتا سکتے یاد رکھو کیا صحابہ گھر نہیں بن لیے اللہ کے رسول کے اور صحابہ کے گھراں نہیں تھے گھر میں جانے کا کوئی تاریخہ بتایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھائی گھر بن لیے بسم اللہ بولو چلے جاؤ ہو گیا الحمدللہ نہیں مل صاحب اصل میں ہمارے کوئی ڈر رہتا دیکھو ہر دعوت کے پیچھے ہماری ایک آخیدے کی بگاڑ رہتی کیا رہتا نہیں مل صاحب وہ غیر مسلموں کا آخیدہ ہے نا ان کے صحبت میں ہے نا جب تک بکرے کو زبا نہیں کر کے اس کو خون نہیں دیکھائے تو بلی نہیں دیے تو گھر میں رہے تو شیطان پکڑ لیتا نہیں ہمارے کو وہ جنہ پکڑ لیتے نا اس لیے انہوں بلی دیتے ہم لوگاں خوشی کی دعوت بلکے گھر میں ایک بکرہ زبا کر کے دودھ بال کے چلے جاتے خالی خوشی کی دعوت بلکے لوگاں کو دھوکہ دیتے میرے بھائیو اس کے پیچھے آخیدہ ہے کیا آخیدہ بغیر بکرہ زبا کرے بغیر دعوت کے گھر میں چلے گئے تو وہ گھر میں کا شیطان ہمارے کو پکڑ لیتا ہوں گا یہ ڈر ہے یہ ڈر بترین شرک ہے ڈرنا اللہ سے ہے شیطانوں سے نہیں ڈرنا اللہ سے ہے گھر میں بیٹھے ہوں گے جنہ پاں بکرہ نے زبا کرے تو کام پکڑتے گی یہ شرک ہے شرک ہے بترین شرک ہے یاد رکھو تو یہ گھر بھرانی کی دعوتیں جائز نہیں ہیں یہ اگر کوئی دعوت دیتے ہیں تو ان دعوتوں میں شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ یہ اخیدہ اور اس طرح کی دعوت یہ بکرہ دکھانا یہ تمام چیزیں کرنا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے جائز نہیں یہ سب فضل خرچیاں ہیں چلو بھئے اس کے بعد اور بھی جلدی جلدی بولوں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں تو دیکھو میرے بھائیو اور ان دعوتوں میں سے ایک دعوت جو آج گھر گھر کی کہانی بن گئی ہے وہ ہے بڑے کی دعوتیں برت ڈے کتے پیدائش کا دن اس کے علاوہ بڑے لوگاں اینیورسری بولکہ وہ اینیورسری کی دعوتیں بھی کر لے رہے یہ تھوڑا زیادہ پڑے لکھے لوگاں زیادہ اپنے آپ کو پیسے والے سمجھنے والے یہ تو کر رہے اینیورسری ہر سال شادی ہوئے سو دن کتے چلو وہ تو ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہوا ہوں گا لیکن پھر بھی وہ جائز نہیں ہے اس کے علاوہ بڑے جو ہے نا یہ تو آج گھر گھر کی کہانی بن گئی نہیں میرا بچہ ہوا نا ایک سال ہوا بیٹا آج تیرا برتڑے ہے آج کیا کرنا اسکول کو چاکلیٹان لے کے جانا آج کیا کرنا دعوت دینا آج سب ملکے گھر میں کیک لے کیا لینا آج کیانڈیلان سلگانا آج لوگاں کو بلا کے آج ہمارے بچے کا بڑے ہے بولکے دعوت دینا گھر میں بلا کے میرے بھائیو یہ جائز نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے یہ کافروں کا طریقہ عیسائیوں کا طریقہ ہو سکتا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بڑے منائے کبھی کیا کوئی صحابی اپنا بڑے منائے تو کس کے طریقے پہ چل رہے میرے بھائیو یہ کونسا طریقہ آیا ہمارے اندر تو یہ دیکھا دیکھیں میں صرف بچے کو آگر آپ سکول جاتے ہوئے میرا بڑے ہے بلکہ چاکلیٹ بھی خرید کے دیں گے نا یہ چاکلیٹ بھی فضل خرچی ہے اس دن تمہارے بچے کے بڑے کے نام پہ یاد رکھو یاد رکھو یہ غلط دعوتیں ہیں یہ جائز نہیں ہے پھر اسی طرح اس دن گفٹ لے کے جانا کیک آن لے کے جانا کیانڈیلا سلگانا یا پھر کوئی بلائے تو نہیں مل صاحب ہم نہیں کرتے لیکن ہمارے پڑوسی چھے بلاتے نہیں گئے تو ناراض ہوتے ہزار مرتبہ ناراض ہو جائے ہزار مرتبہ ناراض ہو جائے ہزار مرتبہ ناراض ہو جائے ایسی دعاتوں کا بائیکٹ کرنا ہے بول دینا موکے سامنے نہیں آتے بھائی ہم یہ اسلامی طریقہ نہیں ہوتا ہم نہیں آتے بول دینا یاد رکھو